اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے مسارے والا پلاو یہ بہت ڈیفرنٹ پلاو ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس کی ریسپی بھی بہت چینج ہے آپ لوگ بنایے گا اور اسے انجوائی کیجئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کس طرح کا پیاز ادرک اور لہسن ہے اچھا میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتے چلوں کہ میں نے یخنی بنائی تھی سمپل یخنی جیسے ہم چڑھاتے ہیں لہسن ادرک پیاز ڈال کے اس میں میں نے دو بادیان کے پھول ڈال دیئے تھے دارچینی ڈال دی تھی ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں سونٹ ڈال دیا تھا اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں دھنیا ڈال دیا تھا نمک شامل کر دیا تھا اس سمان ڈال کے میں نے یخنی چڑھا دی یخنی میری بن کے تیار ہو گئی تھی تو میں نے اس کو الگ کر لیا ادرک لہسن پیاز کو اچھا یہاں میں نے لے لی ہیں ٹیمارٹر دو میں نے لی ہیں یہاں ٹیمارٹر اور چار سے پانچ میں نے لی ہیں بڑی والی ہری مرچے اچھا آپ نے چھوٹی والی ہری مرچے نہیں لینی بڑی والی ہری مرچے لینی کیونکہ اس کے بعد ہم نے اس میں پسی بھی مرچے شامل کرنی ہیں ڈیر ٹی سپون حلدی اس میں ہم شامل کریں گے آدھا ٹی سپون سالڈ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے گرم مسالہ لے لیا ہے دو بڑی الائچی دار چینی کے دو تین پیچ لے لیے بادیان کے پھول لے لیے اس کے بعد کالا زیرہ میں نے اس میں لے لیا ہے اور آپ بڑ چھوٹی الائچی بھی لے سکتے ہیں اور میں نے اس میں لونگے بھی لی ہیں اور کالی مرچے بھی وہ پھل وقت آپ کو نظر نہیں آ لی کیونکہ یہ سب مکس ہو چکا ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے آدھا پاؤ سے زیادہ دہی ہے ٹھیک ہے آدھا پاؤ سے زیادہ میں نے اس میں دہی لے لیا ہے اچھا یہاں پر دیکھیں میں نے جو یخنی بنائی تھی تو یہ اس میں سے گوش نکال لیا ہے ٹھیک ہے یہ پورا گوش جو ہے پکے تیار ہو چکا ہے کیونکہ میں آپ کو سب کچھ دکھا چکی ہوں کیونکہ یخنی بنانے میں وہ سب پروسیجر ہے جو آپ لوگ بھی بناتے ہیں اس کے بعد یہ سٹاک ہے بیف سٹاک میں پلاو بنا رہی ہوں بیف کا یہ بیف سٹاک ہے تقریباً تین گلاس یہ یخنی ہے ٹھیک ہے تین سوڑھے تین گلاس اس طرح سے یہ یخنی ہے یہاں میں نے چامل بھی بھگو کے رکھ لیے تھے آدھا کلو اچھا چاملو کو جو ہے میں پندرہ سے بیس منٹ تک ہی بھگوں گی جب تک میں اور کام کر لیتی ہوں کہ جو میرے اپنے جو لیسن اور پیاز اور ادھرک جو ہے اس کو میں گرائنڈ کر کے رکھ لوں گی اور میں نے جو لیسن ہے نا اس کا بالکل بھی چھلکا نہیں اتارا ہے یہ یخنی میں صحیح نکلتا ہے اس کو اسی طرح ہی گرائنڈ کروں گی اور لیسن ادھرک بالکل بھی میں الکسیڈ نہیں ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ ٹیمارٹر اور ہری مرچے ہیں ان کو بھی میں ایک ساتھ گرائنڈ کر کے رکھ دوں گی کیونکہ مسالے والا پلاو ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہاں لے لیا ہے میں نے ایک برطن اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ہاف کپ سے کم گھی اگر مجھے اور ضرورت ہوگی تو میں اور ڈالوں گی کیونکہ اس لیے ہمارے سٹاک میں بھی گھی تھا کیونکہ بیف کے اندر تو کافی چکنائی ہوتی تو اس کے اندر بھی گھی آ جاتا ہے اور اگر آپ لوگوں نے آئل یوز کرنا ہے تو آپ لوگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے سارے جو سپائس ثابت سپائس تے گرم مسالے والے وہ ایڈ کر دیں اس میں سے ہلکا سا ارومہ سا آئے گا فلیور ایک آنا شروع ہوگا جیسے اس کے اندر ایک فلیور آتا ہے جو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اس کی فلیور کی سمیل کیسی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے جو میں نے لسن پیاز اور ادرک گرینڈ کی تھی اچھا وہ میں نے چھلکو سمیت ہی لسن گرینڈ کی ہے میں ایک بار آپ لوگوں کو پھر بتا دوں کہ چھلکو سمیت ہی میں نے گرینڈ کی ہے ٹھیک ہے نا اب میں اس کو ڈال کے ہلکا سا مکس کروں گی تاکہ اس میں سے تھوڑی سی اسمیل نکل جائے ویسے تو یہ پک چکا ہے لیکن جو ہے نا اس کے اندر سے ایک ہلکی سی جو ایک سمیل آتی ہے نا وہ اس کے اندر سے جب سمیل ڈسکارڈ ہو جائے گی تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی دیکھیں یہ ہلکا ہلکا سا بھن رہا ہے اور یہ دیکھیں جب اس کے اندر سے سمیل ڈسکارڈ ہوگی تو یہ پھٹا پھٹا سا آپ کو محسوس ہونے لگے گا یہ دیکھیں جگہ جگہ سے یہ مسالہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا پھٹا پھٹا سا اس طرح سے ہو جائے گا اب میں اس میں شامل کروں گی ٹیمارٹر اور جو میرچے میں نے گرائنڈ کی تھی وہ اس کے اندر شامل کروں گی تاکہ اس کے اندر سے بھی کچھا پن تھوڑا سا نکل جائے ان سب چیزوں کو ایک سے دو دو منٹ لگیں گے تقریبا موننے میں اب اس کے اندر بھی دیکھیں بوائل سا نہیں آیا ہے جیسے ہی ببل آنے شروع ہوں گے وہ آپ کو میں دکھاؤں گی دیکھیں اس کے اندر ببل سے آنے شروع ہو چکے ہیں اور میں نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اب اس کے اندر میں شامل کروں گی بیف جو میں نے بیف تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ بیف میں شامل کروں گی کیونکہ سب کچھ ہمارا پکا ہوا ہے صرف ان جو مسالے تھے جن کو میں نے گرائنڈ کیا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ سے ایک دو منٹ پکانا تھا بیف بھی ہمارا بلکل ڈن ہوا ہوا ہے اب یہاں پر میں ڈال دوں گی سپائز ہلدی پسیوی مرچے نمک یہ والی چیزیں شامل کروں گی ایک سے دو منٹ ہم اس کو پکائیں گے اور اچھا اس میں ایکسٹرا پانی آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا میں نے بھی یوز نہیں کرنا اگر آپ کو محسوس ہو کہ ہمیں پانی کس میں ضرورت ہے تو ڈالی کا اب اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کروں گی یخنی ٹھیک ہے جو میری پاس یخنی دی وہ اس کے اندر میں شامل کروں گی ریسپی اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں برابر میں دیئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو شب سے پہلے ملیں یہاں دیکھیں میں نے چاملو کو بہت اچھے سے مکس کر دیا ہے اب میں اس کو اُبال آنے تک کور کر کے ڈھکے رکھ دوں گی ٹھیک ہے تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ تک پانچ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں میں کور ہٹا کے چیک کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے زبردست اس میں بوائل آ رہا ہے اچھا اس کو میں ایک دفعہ اور چلاوں گی چلانے کے بعد جب اس کا پانی ڈرین ہو جائے گا اور ہلکا ہلکا سا اس میں پانی رہ جائے گا پھر اس کو دوبارہ چیک کروں گی ابھی میں کور کر کے دوبارہ رکھ رہی ہوں ٹھیک اچھا میں جو کور کر کے رکھا تھا اب میں کور اٹھا کے چیک کر دی دیکھیں پانی ہمارا بہت زیادہ حد تک ختم ہو چکا ہے بس تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا ہے اچھا یہی پانی ہم اس لیے چھوڑیں گے کیونکہ ہمیں چامل رکھنے ہیں دم کے اوپر تو ان چاملوکوں میں اچھے طریقے سے آپس میں میکس کروں گی اس کے بعد میں اس کے اوپر ڈالوں گی زردے کا رنگ ٹھیک ہے زردے کا رنگ میں نے چوتھائی ٹی سپون ڈالا ہے چاروں طرف میں نے زردے کا رنگ ڈال دیا ہے پھر اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ وارٹر کیونکہ وارٹر میں نے ایک سے دو ٹیبل سپون اس کے اوپر ڈالا تھا اور اسی ہی اس میں میں اس کو دوبارہ کور کر کے رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے دمپر اور پھر جیسے ہی دمپر آئیں گے تو پھر ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا پلاو کتنا بہترین سا تیار ہو چکا ہے کتنے کھلے کھلے ہمارے پلاو کے چامل بنے ہیں اور آپ اس کو بنائیں اور انجوائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اسے پی کے ساتھ اللہ حافظ